آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیہوں میں لگنے والی سب سے گھاتک بیماری کی جس کے آنے یا لگنے سے گیہوں کی پیداوات میں بہت کم ہی ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہیں گیہوں کی والیاں سپید یا بالیوں پر کالے دھبے تو نہیں پڑھ رہے یادی والیاں سپید یا کالے دھبے پڑھ رہے ہیں تو آپ ترنت ہی اس بیماری کا سمدھان کریں کیونکہ جو بالیاں سپید پڑھتی ہیں یا جس بالی پر دھبے پڑھ جاتے ہیں ان بالیوں میں دانے بہت کم یا ناکے ورابر بنتے ہیں اور یادی بنتے ہیں تو دانے بہت بارک بنتے ہیں یہ بیماری گیہوں کی فصل میں گیہوں کے نکلتے سمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت تیجی سے فیلتی ہے اس لئے کسان بھائی اس بیماری کا سمدھان خاص طور پر دھیان رکھیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے سمدھان یا کنٹرول کرنے کی تو ہم آپ کو چار پانس دواؤں کے نام بتائیں گے ان چار پانس دواؤں میں سے کسی بھی ایک دواؤں کا پریوک کرنے سے یہ بیماری جلدی ہی کنٹرول ہو جائے گی ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ اچھے سے سمجھ سکیں جب آپ کو لگے کہ گہوں کی بالیاں سپید پڑھ رہی ہیں یا بالیوں پر کالے دھبے پڑھ رہی ہیں تو آپ چار سو ایمل فولیو گولڈ جو کی سیجنٹا کمپنی کی آتی ہے کو ایک سو پچاس لیٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے سپیرے کریں اور دوسری دو سو ایمل ایجوکسی سٹوربین پلس ٹیبکونا جول کے کمپنیشن کو ایک سو پچاس لیٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے سپیرے کریں اور تیسری دو سو گرام سائم آکسنل پلس مینکو جیب کے کمپنیشن کو ایک سو پچاس لیٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے سپیرے کریں اور تیسری آپ دو سو گرام سائم اکسینل پلس مینگو جیب کے کومنیشن کو ایک سو پچاس لٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے اسپری کریں ان سبھی دباؤں میں سے آپ کسی بھی ایک کا اسپری کر سکتے ہیں سبھی دباؤں کے رجل بہت اچھے ہیں اور اب بات کرتے ہیں گیہوں میں لگنے والی دوسری بیماری یلو رسٹ کی یلو رسٹ آنے سے کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے گیہوں کی فصل میں یلو رسٹ آنے سے پیداوار میں گرابٹ آتی ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیسے پہچانے گیہوں میں یلو رسٹ ہے یا کسی اور وجہ سے پیلاپن آ گیا ہے یہ دی یلو رسٹ ہے تو کون کون سی دباؤں کا پریوک کرنا چاہیے جس سے یلو رسٹ ایک ہی سپری کرنے سے کنٹول ہو جائے اور اب بات کرتے ہیں کب لگتا ہے یلو رسٹ تو میں آپ کو بتا دوں تاپ ماند میں گرابٹ کے چلتے گیہوں کی فصل میں یلو رسٹ روگ لگنے کی سمباب نہ ہوتی ہے کسان یدی سمیے پر یلو رسٹ بیماری کا نینتر نہیں کر پاتے تو گیہوں کی پیداوار میں گرابٹ آتی ہے یا پیداوار کم ہو سکتی ہے کیونکہ یلو رسٹ گیہوں کے سب سے خطرناک روگوں میں سے ایک ہے یلو رسٹ کی پہچان کیسے کریں یلو رسٹ پتیوں پل پیرے رنگ کی دھاریوں کے روپ میں دکھائی دیتا ہے گیہوں کی جن پتیوں پر یلو رسٹ بیماری ہوتی ہے ان پتیوں کو چھونے پر انگلیوں اور کپڑوں پر پیلا پاوڈر یا دھو لگ جاتی ہے تب جاگر سمجھے کہ یلو رسٹ لگ چکا ہے اور اب بات کرتے ہیں یلو رسٹ کو کنٹرول کیسے کریں تو یلو رسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 400 ml گیلیلیووے کو 150 لٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے سپری کرنے سے یلو رسٹ جلد ہی کنٹرول ہو جاتا ہے گیلیلیووے کی جگہ آپ 250 ml پروپیکو نو جول 25% اسی کا بھی پریوں کر سکتے ہیں ویڈیو میں دی گئی جانکاری ایدی صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں جس سے آپ کو فصلوں کے بارے میں نینی جانکاری پرابت ہوتی رہے گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سہے کریں جس سے اور کسان بھائی بھی اس ویڈیو کا لاغ اٹھا سکیں دھنیواد